موسیقی اعوذ باللہ میں شدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر ممتاز صحابی ان سے ایک روایت اور اس روایت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک بڑے آتش گدہ سے وابستہ تھے ایران میں لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید نفرت تھی کہ کس طرح یہاں پہ پہلے خود لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جاتی ہے اور پھر سب اسے خدا مان کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں تنازع ہوا اپنے والد سے اپنے خاندان والوں سے اور اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بنیاد پر اپنا سب کو چھوڑا اور ایران سے شام چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی مختلف راہبوں کی تربیت میں رہے کئی سال گزارے اور جب آخر راہب کی موت کا وقت آیا تو اس سے پوچھا کہ میں نے بہت کچھ یہاں رہ کے آپ کے زیر سایہ وقت گزار کے سیکھا ہے لیکن کئی سوالات کی مجھے ہمیشہ تلاش رہی اور اب بھی تلاش ہے اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کے جوابات تو مجھے مل نہیں سکے تو پھر یہ بتائیے کہ میں کہاں جا کر اپنے سوالات کا جواب تلاش کروں تو راہب نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ آخری نبی آخری نبی کا ظہور اب کسی بھی وقت ہوا جاتا ہے اور وہ کہیں جنوب میں کسی خجوروں کی وادی میں ہوگا جاؤ وہاں جا کے اس سے تلاش کروں شاید وہاں پہ وہ تمہیں مل جائے اگر خوش قسمت ہو اور اپنے سوالات کا جواب بھی جن کی تمہیں تلاش ہے حضرت سلمان فارسی چل پڑے جنوب کی طرف ایک کافلے کے ساتھ وہ کافلہ مدینہ کی طرف جارہا تھا ڈاکو انہیں حملہ کر دیا اور ڈاکو قیدی بنا کے انہیں مدینہ میں لے آئے اور ایک یہودی کے ہاتھ ان کو بطور غلام فروخت کر دیا اب مدینہ میں حضرت سلمان فارسی کو خبر ملی کہ دور مکہ میں ایک صادق اور امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن غلام تھے مکہ جا نہیں سکتے تھے مجبور تھے بے چین رہ کے رویا کرتے لیکن بے ایک روز انہیں اطلاع ملی کہ حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے شفلے آئیں حضرت سلمان فارسی نے اپنے یہودی آقا سے کچھ خجونے مانگیں اور جاکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں پیش کر دیں اور اس طرح سے کی کہ ان کے ذہن میں اپنے عیسائی راہب کی وہ بات تھی وہ ایک نشانی تھی جو عیسائی راہب نے انہیں بیان کی تھی سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ آخری نبی حدیعہ قبول کر لیا کرے گا لیکن صدقہ و خیرات قبول نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سلمان فارسی سے کہ یہ کیا ہے تو جواب دیا کہ صدقہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جاکے اسے غریبوں میں تقسیم کر دو پھر کچھ عرصہ کے بعد خجونے لے کے حضرت سلمان فارسی دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے سلمان فارسی نے کہا کہ ہدیعہ تو جواب دیا کہ ہاں یہ ہدیعہ ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں سلمان فارسی فوراں اسلام لے آئے اور ان کا شمار فقراء صحابہ میں ہوتا ہے یعنی کہ تمام وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارہ کرتے ہیں اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی وہ روایت جس کا میں نے پہلے جگر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے دنوں میں آخری دنوں میں انہوں نے ایک خدبہ دیا اور فرمایا کہ تم پر ایک عظیم بڑا مہینہ آیا چاہتا ہے اس کا سایہ تم پہ آ گیا ہے اور اس مہینے کا روزہ تم پر فرض ہے اور اس میں قیام اللیل کو تمہاری مرضی پر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے یعنی رات کی عبادت کو یعنی اس ماں کے حوالے سے دو احکامات ہیں ایک دن کا روزہ جو کہ فرض ہے اور دوسرا رات کا ذکر جو کہ فرض نہیں لیکن اس کا اشارہ ضرور فرما دیا گیا اشارہ بھی اور ترغیب بھی ویسے تو ہر رات ہر رات مسلمانوں کی اس میں تحجد کا ذکر ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور فرض ادا کیا کرتے تھے عام مسلمانوں کے لئے وہ فرض نہیں جو ادا کر سکتا ہے وہ کرتا ہے اسے توفیق دی ہے اللہ نے لیکن رمضان کے حوالے سے خاص ذکر اس کی راتوں کا آیا اس خدبے میں اس کا ذکر آپ کو قرآن شریف میں تو نہیں ملے گا وہاں جاتا تو یقیناً فرض ہو جاتی یہ عبادت قیام اللیل لیکن روزہ فرض اور قیام اللیل مرجی پہ چھوڑ دیا لیا عام رات کی عموماً اور رمضان کی راتوں کا خصوصاً اس کی عبادتوں کا ذکر اس نششت میں تواتر کے ساتھ آتا رہے گا لیکن ایک سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک طرف انسان کشادگی رسکی کشادگی کی دعا کرتا ہے اللہ سے اور دوسری طرف حدیث یا کدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کل کا رسک نہ مانگ جیسے میں نے تس سے کل کے عمل کا نہیں پوچھا اس کی وضاحت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور واقعہ جہاں آپ یونہ جو کہ ان کے پہلے ہواری تھے ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھا کہ یونہ کی بغل میں ایک پوٹلی ہے فرمایا یونہ یہ کیا ہے تو جواب ملا کہ اے اللہ کے نبیس میں دو روٹیاں ہیں پوچھا کیوں دو روٹیاں کیوں تو جواب دیا یونہ نے کہ ایک آج کے لیے اور ایک کل کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یونہ تم نے توقل میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا ہے کبھی کسی پرندے کے گھونسلے میں دو وقت کی روٹیاں دیکھی ہیں ہمارے پاس آج وسائل ہیں اسباب ہیں ہم انہیں سنبھالتے ہیں راشن جمع کرتے ہیں لیکن وہ کب تک رہتا ہے یا ہم کب تک رہتے ہیں کسی کو علم نہیں اگر جبرن حالات نے آپ کو فاقے پہ مجبور کر دیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں روزے سے ہوں جبرن سے مراد یہ بھی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اگلے دس گھنٹے کچھ نہیں کھانا پینا اور آپ دعویٰ کریں کہ میں تو روزے سے ہوں ایسا نہیں ایسا ممکن نہیں نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے تو پھر وہ مجبوری نہیں عبادت ہوتی ہے یہ دعاؤں کے شب و روز ہیں جو دل سے نکلیں اور آنکھ سے آنسو بن کے ٹپکیں جن کا مانگنا شرط ہے لیکن جن کی منظوری شرط نہیں جن پر ایمان جن پر یقین آلہ ترین درجہ ہے اور جن سے زمانے بدل جاتے ہیں قسمتیں پرڑ جاتی ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں یہ توبہ استغفار کے ایام ہیں جن کا تصور ہی خوشبختی ہے اور اگر ہم اپنے گناہوں کو گناہی تصور نہ کریں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا اور پھر انہوں نے دلائل دے دیکھے دوسروں کے سامنے فضاحتے کرتے رہیں اگر ہمیں گناہوں سے شرمندگی نہیں ہوتی تو پھر توبہ استغفار کرنے سے شرمندگی کیسی کوشش کریں کہ روزہ رکھیں کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو کوشش کریں کہ خود کو گناہوں سے دور رکھیں کوشش کریں کہ زکاة اور صدقات دیں اور پھر دعا کریں دعا کریں کہ آپ کی یہ تمام کوششیں عبادت بن کے قبول ہو جائیں دعا کریں کہ یہ تمام کوششیں عبادت بن کر قبول ہو جائیں ایک وقفہ اور وقفہ ایک وقفہ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں موسیقی